کہ کراچی پولیس ہیڈ آفیس پر دہشت گردوں کا حملہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے دہشت گردوں کو پولیس آفیس میں دیکھا جا سکتا ہے دہشت گردوں کے پاس بڑے ہتھیار تھے فوٹیج میں دہشت گردوں کے بیکس بھی دیکھے جا سکتے ہیں جب بلکل اسی حوالے سے مزید تفصیل آ جانے گے بیرو چیف کراچی تلہا حاشمی ہمارے ساتھ ٹیلفون لائن پر موجود ہیں تلہا حاشمی اس سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے تحقیقات میں کیا مزید پیش رفت ہے دیکھیں اس فردر جو اس میں تحقیقات میں کافی پیش رفت ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے برے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کیپیو کا فرس فلور ہے اور یہ دہشت گرد سیوڈیو سے اوپر آئے ہیں تینوں نے شلوار خویز پینے ہوئے تھے اور تینوں کے پاس بیگز ہیں اور ان بیگز کے ساتھ جو اسلحہ تھا سالٹ ویپن ہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑے ہتھیار ہیں ان کے پاس اور ان کے پاس سے جو ویپن کے جو میکزین سے ہیں جو ایمنیشن ہیں بہت بڑی مظہر موجود تھا ان کے پاس جو دسی بم تھے وہ بہت زیادہ تھا کیونکہ بیس سے پچھے سے دسی بم بھی لے ہیں اور کم از کم انہوں نے دس سے پندرہ دسی بموں کا آزادہ نہ استعمال کیا ہے ایک تیپی جیکٹ بھی پاڑی ہے دو بزی جو دو تھے انہوں نے بھی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور ان کے پاس جو بیگز ہیں اس میں خوش نیوہ جات تھے دسی بم تھے اور بہت زیادہ استعمال کے پاس تھا تو تیکنکاتی دروں کا یہ ابھی تک ماننا ہے کہ اگر تو یہ اپنے ٹارگٹ کو اچیف کر لیتے تو جس سے حساب سے یہ آئے تھے تو ظاہر ہے جو ماضی میں ہم نے اٹیک دیکھیں پاکستان میں جو بڑے اٹیکز ہیں ماضی میں چاہے وہ منابہ ہوں چاہے وہ اٹیکز ہوں جن میں کچھ لوگوں کو یہ ارگمال بنانے کی کوشش کی گئی ہو تو اگر تو اس میں کامیاب ہو جاتے تو یہ بہت بڑے اس میں نفسان ہو سکتا تھا لیکن ان کو انگیج کیا گیا اور پھر ان کا خاتمہ کر دیا گیا تو یہ تین دشتگرد تھے اب تک یہ تحقیقات مطابق یہ تینوں دشتگرد جو ہیں صدر کی جانب سے لیکی سٹار کی جانب سے جو کیپیو کا اقبی حصہ ہے وہاں سے آئیں کیپیو کے بالکل پیچھے ایک گراؤنڈ ہے جہاں پہ کار واش ہے کار واش کے بالکل سامنے ایک راستہ ہے جو کہ پولیس لائنس کے وہاں پہ گیٹ نہیں ہے آپ ہمیں تفصیل ناگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ